ان اقتلافات کی وجہ سے خان صاحب کے جو اپنے کیسز ہیں ان پر شاید اثر پڑھ رہا ہے جو ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ خان صاحب جیل سے باہر کیسے ہیں وہ مسنگ ہے آپ اتفاہ کرتی ہیں کہ واقعی وہ مسنگ ہے؟ نہیں بکیس دیکھیں اجنڈا خان صاحب ہی سیٹ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں سیٹ کر سکتا اور خان صاحب کا تھری پوائنٹ اجنڈا ہے اور انہیں جیل میں میری دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور ہر دفع الحمدللہ میری پانچ گواہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم چھے لوگوں کی اجازت ہوتی ہے ملاقات کی اس کے علاوہ تین پولیس والے اور ہوتے ہیں اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ اور بھی لوگ ہوں گے جو سن رہے ہوں گے اور وہاں پہ بگز بھی ہوں گے وہ ریکارڈ ہو گیا ہوگا تو میری جو بات میں کہوں گی میں آن ریکارڈ کہتی ہوں کہ خان صاحب نے ہمیں تین باتیں بولی ہیں نمبر ون ہمارا چرائیوہ مانڈیٹ ہمیں واپس ملے گا نمبر دو ہمارے جتنے بے گناہ بچے ہیں جو جیلوں میں لٹک پٹک رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم زیادتہ ہو رہی ہیں مار پیٹی ہو رہی ہیں خواتین ہیں ان کو نکال آ جائے گا اگر انہیں واقعی کوئی ظلم کیا ہے ان کے کیسز کرے ہیں ان پراتے لگائیں کہ کیا کیا ہے یہ ڈراما کیوں کر دے کہ ایک جیل سے نکال کے دوسرے میں ڈال دے تیسرا خان صاحب نے کہا جو ہمارے بچے ملیٹری ٹرائلز ان کے غیر آئینی غیر قانونی ہو رہے ہیں ان کو ہم نے نجات دینی ہے یہ خان کے تری پوائنٹ ایجنڈا ہے اللہ کا شکر ہے جب لاس ٹائم ہم ملنے گئے تھے وہ اس طرح کیا ہوگی سننے خان صاحب کو کیونکہ میرے ساتھ شہریار افریدی گئے تھے دونوں دفعہ اس دفعہ ہمارے ساتھ پچھلے لوگ نہیں تھے نئے لوگ تھے تو شہریار نے خان صاحب کو وہی بات پتہ ہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیل سے باہر آئیں خان صاحب نے بولا میں نے بلکل جیل سے باہر نہیں آنا میری پرائیورٹی یہ ہے کہ پاکستان دوبارہ ٹکڑے نہ ہو بنگلہ دیش کی طرح اور اس کے لیے آپ سب کو سٹرونگ ہونا پڑے گا مجھے پاکستان کی پرائیورٹی چاہیے شہریار آگے سے خان صاحب کو بولتے کہ خان صاحب ہم اس طرح آپ کو جیل میں نہیں دیکھ سکتے کہ چور بیٹھے پاکستان کے خاطر کوئی بھی قربانے کو میں تیار ہوں کیونکہ ایک اور جو ہمیں خوف ہے اور وہ علیمہ صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے بعد جیل میں جیل کے حکام میں وہ خان صاحب کی زندگی کے زامن ہے سیکنڈ خان صاحب کو سب جیل میں لے جائیں چاہے وہ زمان پاک ہو چاہے وہ کوئی ریسٹ ہاؤس ہو چاہے وہ بنی گالہ ہو ہمارے پاس کیا گیارنٹی ہے ان کی زندگی کی سیپٹی بھی کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈی